بھئی محمد نبیل قادری صاحب اپنے مرشد کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنے لگے ہیں تو انشاءاللہ ان کے بعد بلا تمید دو تین مہمان آپ کے سامنے دعوت دے دوں گا باوازی بلند بولی ہے تشریف رکھئے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے تشریف رکھو یا اللہ انہوں نے بیٹھا تو پہلے مدینہ بھولا لائے بھائی جو تشریف رکھو تشریف رکھو بھئی جی بسم اللہ نبیل بھئی عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وارفانا لقذکرک صدق اللہ لزیم اب ابزی بکار آپ کی تو خوش وقتی ہے میری خوش وقتی یہ ہے کہ میں اپنے پیرو گوشت کے سامنے اپنی حاضری پڑھنا جو بندہ حاضر بیٹھا ہے میں اس سے اتماس کروں گا کہ یہ موقع روزانہ نہیں ملتے ہیں خدا کی قسم ہے بار بار یہ موقع نہیں آتا ہے کہ سٹیج پہ آل نبی اولادی علی کے دو پھول بیٹھے ہوں اور آپ زیارت بھی کر رہے ہوں نبی کی آل پہ درود بھی پڑھ رہے ہوں اور مدینہ کا تصور بھی رکھا ہوئی جس بندے نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آج ہم نے مدینہ کی زیارت کرنی ہے سرکار کی بلند آل پہ بلند بارگاہ میں درود پاک محبت کے ساتھ پیش کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے جسم میں جان نہیں ہے میں یقیناً میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں ایک بسرہ ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ پتایا پتایا پنخاندہ اس سے بڑی بات ہی ہوئی ہے خدا کی قسم ہے میں سچ کہہ رہا ہوں پتایا پنخاندہ پتایا پنخاندہ پتایا 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 اور عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آنی میں آدھے اچھے آج فرق میں تان آیا جس کا اس بات میں عقیدہ ہے دائیں ہاتھ بلند کر کے درود پاک سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بجابی ناعت کے دو اشار اس کے بعد مرشد کے حوالے سے ایک کلام ہے وہ آپ کی ساماتوں کے حوالے ہے بجابی کا کلام ہے بڑا خوشل کلام ہے جو آپ نے کرنی ہے سمجھ آپ کو آ جائے گی آن کن لا کے سنیاں نماہین ارزاں کن لا کے سنیاں نماہین ارزاں پہ تکھڑے سنا کے مزایا گیا جو کھڑے سنا کے مزایا گیا جو کن لا کے سنیاں نماہین ارزاں یقیناً یہ مصرہ آپ سن کے بچل جائیں گے کیا ہے؟ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے خیرات پائی خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے تچولی پھلا کے مزایا گیا تچولی پھلا کے مزایا گیا جو کن لا کے سنیاں نماہین ارزاں مزایا تچولی پھلا کے نماہین ارزاں تچولی پھلا کے مزایا نماہین ارزاں مزایاں شعر خصوصی آئیتی ہیں انتظامی آستے ہیں حضرت ابو ایوب انساری جو سرکار نے دعوت دین گئے سارے امیر اگے کھلوتے نہیں سرکار حضرت ابو ایوب انساری پچھے کھلو کے کہہ رہے ہیں سرکار سادے کر بھی آجانا سرکار سادے کر بھی آجانا سرکار نے فرمایا میں اوہ دیکار قیام کرنگا چیدے بھو اکے میری ڈاچی رکی جائے گی جو داچی غلام بھو اکے رکی تو ہونے خوش ہو کہ کی کہنے نہیں تو شاعر کی کیا توجہ کرنی ہے کہ ایوب آکے سرکاران جاکے لڈاچی کھلو گئی میرے بھو اے آکے لڈاچی کھلو گئی میرے بھو اے آکے بڑا مان دکھے یا غریب آن دیا کھا بڑا مان دکھے یا حسان غریب آن دیا کھا بڑا مان دکھے یا غریب آن دیا کھلو سجا کے مزایا گیا بڑا مان رکھے گریبان دے آگا بڑا مان رکھیا شہ نے بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے گریبان دے آگا بڑا مان رکھیا گریبان دے آکا 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 مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ مہینہ یاد آتا ہے مدینہ 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 یاد آتا ہے مدینے میں جو بھزرا وہ مہینہ یاد یاتا ہے مدینہ یاد یاتا ہے ملک viu ملک کشم ملک کشم ملک کشم میری صدا سے پہلے وہ عطائی کر رہے ہیں وہ عطائی کر رہے ہیں میری التجا سے پہلے مجھے پھیک مل رہی ہے میری صدا سے پہلے یہ میرا ایک پیر بھائی ہے زہیر آباز فلیمی صاحب ہے وہ بابا جی کے بڑے منظور نظر ہے اور وہ تب سے زہیر آباز بنایا ہے جب سے ان کے منظور نظر ہے ماشاءاللہ میں بھی پہلے کچھ نہیں تھا آج اسمبر پہ ہوں تو دستغیر کی میرے بانی ہے الحمدللہ دستغیر کی میرے بانی ہے اچھا بڑا خوصوشی رہے ہیں وہ رہی سے امتیاں ہیں بھلا یہ کرم تو دیکھو مجھے مل رہی ہے معافی مجھے مل رہی ہے معافی میری ہر خطا سے پہلے مجھے بھیک مل رہی ہے میری سدا سے پہلے مجھے بھیک مل رہی ہے میری سدا سے پہلے میں رکھا میرا پیر نام بیکھے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے اللہ اللہ میری بھیکھن دے بچھوے کے رب تا تیرے اندر بسدہ تے نوائے میں پین پھولے کے رب تا تیرے اندر بسدہ تے نوائے میں پین پھولے کے خجہ غلام فریدا مجھے بھیک مل رہی ہے ہمیں بھیکھے یا نہ بھیکھے اللہ اللہ باشا اللہ باشا اللہ باشا اللہ